ہزار داستان اپیسوڈ ٹو نفیسہ بیگم صبح سویرے ہی اٹھ جانے کی عادی تھی وہ صبح اٹھتے ہی اپنے روز مرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی کام کے دوران اس نے کئی مرتبہ اپنی ملازمہ خاص سفاگ پھری سے روشن رائے کے بارے میں معلوم کیا وہ ہر بار یہی خبر لائی مالے کبھی نہیں اٹھے جب ناشتے کا وقت بھی گزر گیا اور دوپہر کے کھانے کا وقت سر پر آ پہنچا تو نفیسہ بیگم نے ایک مرتبہ پھر سفاگ پھری کو روشن رائے کے بارے میں معلوم کرنے بھیجا وہ پھر وہی خبر لائی بی بی مالے کبھی نہیں اٹھے وہ کہہ کر سوئے ہیں کہ جب تک وہ خود دروازہ نہ کھولے دستک نہ دی جائے نفیسہ بیگم سوچ میں پڑ گئی ویسے تو یہ کوئی نئی بات نہ تھی روشن رائے اکثر دیر تک سوتا رہتا تھا لیکن بارہ ساڑھے بارہ بج تک ضرور اٹھ جاتا تھا اب تو دو بج رہے تھے اتنی دیر تک وہ کبھی بھی نہ سویا تھا نفیسہ فکر مند تھی وہ فکر مند ضرور تھی لیکن اس میں اتنی حمد نہ تھی کہ وہ کسی ملازم سے اس کے بیڈروم کے دروازے پر دستک تلوا دے وہ اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے پاگ پری سے درودر کی باتیں کرنے لگ گئی ابھی وہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ ایک ملازمہ دوڑتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی نفیسہ بیگم نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی اس کے چہرے پر خوشی تھی وہ کوئی خوشخبری لائی تھی نفیسہ بیگم نے سکون کا سانس لیا اور پھر بولی کیا ہوا؟ مالکن چھوٹے مالک آئے ہیں اچھا؟ اس کے چہرے پر پھولوں کی بارش ہونے لگی وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی پھاگ پری نے فوراں اس کے پہروں میں جوتیاں پہنائی پھر کچھ سوچ کر ایک دم نفیسہ کا چہرہ اداس ہو گیا وہ تھیرے تھیرے آگے بڑی ابھی وہ دروازے کی طرف بڑی ہی تھی کہ کمال رائے کی آواز سنائی دی میری ماں تم کہاں ہو؟ میں یہاں ہوں بیٹے میرے کمال اس نے اندر سے آواز دی کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ بے اختیار اپنی ماں سے لپڑ گیا ماں تم کیسی ہو؟ نفیسہ بیگم کچھ نہ بولی اس نے بولنے کی کوشش کی تو اس کا گلہ رند گیا جسم پر لرزہ تاری ہو گیا اپنی ماں کو لرزتے دیکھ کر کمال رائے نے اسے خود سے جدا کیا اور ذرا پیچھے ہو کر نفیسہ بیگم کا چہرہ دیکھا اپنی ماں کو لرزتے دیکھ کر کمال رائے نے اسے خود سے جدا کیا اور ذرا پیچھے ہو کر نفیسہ بیگم کا چہرہ دیکھا اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہو لیکن جذبات بے قابو ہوتے جا رہے ہوں ماں کیا ہوا خیریت تو ہے کمال رائے نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا کچھ نہیں بیٹا سب خیریت ہے انہوں نے کمال کو اپنے قریب کر لیا وہ اس سے اپنی آنکھیں چھپانا چاہتی تھی ان کی آنکھوں میں نیر بھرنے لگا تھا اب ماں اباں تو ٹھیک ہے نا ہاں بیٹا وہ بالکل ٹھیک ہیں پھر کیا گڑ بڑ ہے ماں کچھ ہوا ضرور ہے کمال نے اسے دوبارہ اپنے آپ سے الگ کر کے فکرمند لہچے میں پوچھا کچھ نہیں ہوا کمال آ تو بیٹھ کئی گھنٹے سفر کر کے آیا ہے نفیسہ بیگم نے اسے اپنے بیٹھ پر پیار سے بٹھایا اور پھر اس کے قریب بیٹھ کر محبت سے پوچھا تجھے پھوک لگی ہوگی کھانا لگواؤں ہاں ماں بھوک تو لگی ہے لیکن ذرا میں نہا لوں پھر کھاؤں گا بھاگ بری جا سب کے کپڑے نکال اور ذرا واشروم بھی دیکھ لینا دیکھ ذرا سب بھی گندہ نہ ہو نفیسہ بیگم نے تمبی کی بی بی آپ فکر نہ کریں میں دیکھ لیتی ہوں یہ کہہ کر بھاگ بری کمرے سے نکل گئی ہاں ماں ایک بات تو بتائیں ماروی کا کیا حال ہے میں ادھر نہیں گیا سیدھا آپ کی طرف آیاں ہوں پہلے ماں پھر بیوی یہ بات سننی تھی کہ نفیسہ بیگم کے موں سے ایک دم سسکاری نکل گئی لاکھ زبط کیا لیکن زبط کا بند ٹوٹ گیا وہ بے اختیار سسک اٹھی ماں تم مجھ سے کیا چھپا رہی ہو بولو نا ماروی تو ٹھیک ہے نہیں کمال وہ ٹھیک نہیں ہے وہ ایک بچی کو جنم دے کر چل بسی نفیسہ بیگم نے دل پر پتھر رکھ کر خبر سنائی اوہ میری ماروی چل بسی کمال رائے کے چہرے پر زردی پھیل گئی اور میری بچی وہ بھی نہ رہی نفیسہ بیگم نے دوسری خبر سنائی اسے کیا ہوا ماروی کی موت کے بعد وہ کھنٹہ پھر بھی زندہ نہ رہی وہ بھی چل بسی ماں اتنا بڑا سانیہ گزر گیا اور آپ نے مجھے اطلاع بھی نہ دی کمال رائے نے اتجاج کیا بیٹا میں نے چاہا تھا کہ تمہیں اطلاع دے دوں لیکن تمہارے باپ نے مجھے روک دیا نفیسہ بیگم نے بتایا کیوں کمال رائے کی آنکھیں پھیل گئیں میں نہیں جانتی شاید اس میں تمہاری کوئی بہتری ہوگی بیٹے تو غم نہ کر صبر سے کام لے تو میرا بیٹا ہے وہ اسے تو صبر کی تلقین کر رہی تھی لیکن خود اس کا حال یہ تھا کہ آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہے چلے آتے تھے ماں میری بیوی مر گئی میری بچی مر گئی اور تو کہتی ہے صبر کر میں کیسے صبر کروں وہ بڑے دکھ سے بولا ارے چھوڑ لڑکی تو تھی لڑکی کا کیا غم چل بسی تو اچھا ہوا تجھے اپنی جاگیر کے لیے وارث چاہیے اور رہی ماروی کی بات تو وہ کونسا ہمارے خاندان سے تھی خاندان میں کئی لڑکیاں تیرے نام کی بیٹھی ہیں جس پر انگلی رکھے گا اسے لے آنگی نفیسہ بیگم نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اسے تسلی دی ماں یہ تم کہہ رہی ہو تم پر کب سے بابا کا سایہ پڑ گیا کمال رائے حیرت اور دکھ کے ملے جلے لہجے میں بولا دیکھ بیٹا بات نفیسہ بیگم کی بات پوری نہ ہونے پائی تھی کہ بھاگ پری کمرے میں داخل ہوئی بی بی مالک ادھر آ رہے ہیں یہ اطلاع دے کر پاگ پری الٹے قدموں واپس چلی گئی وہ ہو میرا بیٹا آیا ہے پاگ پری کے نکلتے ہی روشن رائے کمرے میں داخل ہوا اس نے آگے بڑھ کر کمال رائے کو گلے سے لگایا کمال رائے خاموشی سے اس کے گلے لگ گیا پھر روشن نے اس کے دونوں کندوں پر ہاتھ رکھ کر بڑی محبت سے دبایا اور بولا میرا بہادر بیٹا کمال رائے نے خالی خالی نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور بغیر کچھ پولے کمرے سے نکل گیا روشن رائے اسے حقہ بقہ دیکھتا رہ گیا کمال رائے کی بے قراری قابل دید تھی اسے کسی پہلو قرار نہ تھا وہ پوری رات ٹھیک سے سو نہیں سکا تھا اسے خواب میں ماروی نظر آئی تھی وہ کسی جنگل میں پھٹک رہی تھی اور اس کا نام لے کر آوازیں لگا رہی تھی اس خواب نے اسے اور بے کل کر دیا تھا حویلی میں عجیب سی فضا تھی ماروی کے بارے میں کوئی کچھ بتانے کو تیار نہ تھا ہونٹوں پر مہر لگی تھی ساتھ ہی کئی آنکہی کہانیاں ماروی اور اس کے بچے کے بارے میں گردش کر رہی تھی لیکن کسی بات کی کوئی تصدیق کرنے کے لیے تیار نہ تھا خود ماں باپ کا رویہ عجیب سا تھا نفیسہ کے چہرے پر جو رکم تھا وہ اس کی زبان پر نہ تھا اور جو زبان پر تھا وہ اس کے چہرے سے میل نہ کھاتا تھا ماروی اور اس کی بچی کے پیچھے کوئی اسرار ضرور تھا لیکن وہ کیا اسرار تھا اس کا سرہ کمال رائے کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا اس کی بے چینی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی شاید اس سے غفلت ہو گئی تھی ابھی پندرہ روز پہلے تو اس کا خط ملا تھا وہ بس ایک سطر کا خط تھا لیکن اس جملے میں پوری ایک داستان رکم تھی ماروی نے لکھا تھا میں خود کو بہت تنہا محسوس کرتی ہوں ہو سکے تو مجھ سے مل جاؤ اس مختصر ترین خط کو پڑھ کر وہ کچھ تیر کے لیے اداس ہو گیا تھا اس شام اسے ایک میوزک کے پروگرام میں جانا تھا اسی وقت اس کے دوست اسے لینے آ گئے وہ میوزک کنسرٹ میں شامل ہو کر کچھ ایسا مہو ہوا کہ ماروی اس کے ذہن سے نکل گئی پھر کراچی کی پر رونک شاموں موسیقی پری راتوں یونیورسٹی کی ہنستی مسکراتی صبحوں میں وہ کچھ اس طرح گم ہوا تھا کہ بعض وقت یہ بھی بھول جاتا تھا کہ وہ کون ہے ماروی اس کا انتخاب تھی وہ اسے ایک موسیقی کی محفل میں ملی تھی ان کی پہلی ملاقات ہی بہت گہری ثابت ہوئی وہ ایک دوسرے کے دلوں میں اترتے چلے گئے ماروی ایک متوسط گھرانے کی لڑکی تھی اس کے والد کافی پہلے اپنا شہر چھوڑ کر کراچی میں آباد ہو گئے تھے وہ ایک پرائیویٹ فرم میں مینیجر کے عدے پر فائز تھے ماروی چند ملاقاتوں میں کسی سٹیکر کی طرح اس کے دل پر چسمہ ہو گئی کمال رائے نے شادی کی پیشکش کی ماروی شادی کے لیے فوراں رضا مند ہو گئی لیکن اس کے ماں باپ نے کہا جب تک کمال کے کھر والے رشتہ لینے نہیں آتے وہ یہ رشتہ نہیں کریں گے کمال رائے نے اپنے باپ سے بات کی اس نے کمال فراختلی کا ثبوت دیتے ہوئے ماروی کو اپنی بہو بنانے پر تو رضا مندی ظاہر کر دی لیکن اپنے سے چھوٹے لوگوں کے در پر رشتہ مانگنے جانے سے صاف انکار کر دیا بغیر والدین کے آئے ماروی کے والد رشتہ دینے پر تیار نہ تھے اور کمال کا بابا رشتہ مانگنے پر راضی نہ تھا نتیجہ یہ ہوا کہ رسمی انداز میں ماروی اور کمال کا رشتہ نہ ہو سکا اور یہ رشتہ کر لیا کمال نے ایک دوست کے گھر خاموشی سے ماروی سے نکاح کر لیا جب ماروی کے والد کو اپنی بیٹی کے سنگین قدم کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے زندگی پھر کے لیے اس کا مون نہ دیکھنے کی قسم کھا لی اور جب کمال ماروی کو لے کر اپنی حویلی پہنچا تو اس کے والدین نے بڑی سرد محری سے اس کا استقبال کیا باپ تو باپ اس کی ماں کو بھی یہ بات پسند نہ آئی تھی پسند نہ آنے کے باوجود نفیسہ بیگم نے ماروی کو حویلی بدر نہیں کیا تھا وہ جانتی تھی کہ اگر ایسا کیا گیا تو کمال رائے بگڑ جائے گا اور وہ دونوں اپنے اکلوتے بیٹے سے ہاتھ دونا نہیں چاہتے تھے ماروی حسین تو تھی ہی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی تھی اس نے بہت جلد نفیسہ بیگم کو اپنی طرف مائل کر لیا ساس پہو کے تعلقات میں جو سرد مہری تھی وہ تھیرے تھیرے کم ہوتی گئی ماروی نے اپنی ذہانت اور اپنے حسن سلوک سے نفیسہ بیگم کے دل میں کھر کرنا شروع کر دیا ادھر وہ ساس کے دل میں کھر کرتی جا رہی تھی تو کمال کے دل سے نکلتی جا رہی تھی وہ اسے پولتا جا رہا تھا کمال رائے ام میں کر رہا تھا وہ ہسٹل میں رہتا تھا کراچی میں ڈیفینس کے علاقے میں اس کے باپ کا بنگلہ موجود تھا لیکن اسے وہاں رہنا پسند نہیں تھا اس کی تو حویلی سے ہی جان جلتی تھی پھر وہ اتنے بڑے بنگلے میں اکیلا کیسے رہتا اسے ہسٹل میں رہنا پسند تھا اسے انسانوں میں رہنا پسند تھا اسے ایک پرجوش اور جیتی جاگتی زندگی پسند تھی وہ ایک جذباتی اور لاوالی لڑکا تھا جو ذہن میں سما جاتا اسے کر گزرتا ماروی سے شادی بھی اس نے دل میں اٹھنے والے جوار پھٹے کے زیر اثر کر لی تھی اب وہ جوش کم ہو رہا تھا وہ ماروی کو حویلی میں پہنچا کر جیسے پھول گیا تھا یہاں تک کہ ماروی کا آخری ایک سطری خط بھی اس کے دل کے سمندر میں حل چل نہیں مچا سکا تھا اور یوں ماروی تنہائی کا رونا روتی اور اسے یاد کرتی گزر گئی تھی وہ سوچے جا رہا تھا اور جتنا سوچ رہا تھا اس کے دل میں درد پڑتا جا رہا تھا اس کا گلا بار بار رن جاتا تھا آنکھوں میں آنسو پھر پھر جاتے تھے وہ گاڑی لے کر قبرستان کی طرف چل دیا ابھی وہ آدھے رستے میں تھا کہ اچانک اسے بریک لگانا پڑی وہ شخص اچانک ہی اس کے سامنے آیا تھا اگر وہ پھرتی سے پاؤں بریک پر نہ رکھتا تو گاڑی یقیناً اس پر چڑ جاتی وہ کوئی فقیر تھا اس کے سر کے بال لمبے اور علچے ہوئے تھے موچ اور داڑی کے بال بھی بے تہشہ بڑے ہوئے تھے اس کا جسم ایک سفید چادر میں لپٹا ہوا تھا وہ سامنے رنگ اور اونچے قط کا آدمی تھا اس کی سیاہ آنکھوں میں خاص طرح کی چمک تھی ایک فقیر کی یہ جرد دیکھ کر اسے سخت غصہ آیا اس علاقے کا کون سا ایسا شخص تھا جو کمال رائے سے واقف نہ تھا مالک کی گاڑی آتے دیکھ کر اسے سامنے آ کر روکنا تو بڑے دل گردے کا اور جان لیوہ عمل تھا لوگ تو گاڑی دیکھ کر ادھر ادھر چھپنے کی کوشش کرتے تھے لیکن اس شخص نے اور وہ بھی ایک بھیک منگے نے اس کی گاڑی کے سامنے آ کر ایک طرح سے اپنی جان عذاب میں ڈال دی تھی کمال رائے ویسے ہی اپنے آپ میں نہ تھا وہ اسے دیکھ کر غصے سے چیخ اٹھا کیا ہے اس فقیر پر اس اول جلول شخص پر کمال رائے کے غصے کا کوئی اثر نہ ہوا وہ گاڑی کے سامنے سے ہٹ کر کمال رائے کے نزدیک آ گیا اور اپنی چمکیلی نگاہیں اس کی پیشانی میں گاڑتے ہوئے بڑے اتمنان سے بولا مورک قبرستان میں کیا رکھا ہے وہاں کیا جاتا ہے ارے جانا ہے تو سہرا میں جا خالی قبروں میں تجھے کیا ملے گا اتنا کہہ کر وہ شخص رکا نہیں وہ گھوم کر گاڑی کے پیچھے آیا اور پھر سڑک سے اتر کر درختوں کے چھنڈ میں چلا گیا کمال رائے اس کی بات سن کر ایک دم چونکا اور فوراں گاڑی سے اتر آیا تاکہ اس اجنبی شخص سے سوال جواب کر سکے اس سے پوچھ سکے اس کی کیا مراد تھی گاڑی سے اتر کر ایک نگاہ ماری تو وہ سڑک سے اتر کر درختوں کے چھنڈ میں جا رہا تھا ٹھہرو سنو وہ اسے پکارتا ہوا اس کے پیچھے لپکا لیکن جب کمال درختوں کے چھنڈ میں داخل ہوا وہ پرسرار شخص اسے کہیں نظر نہ آیا اتنی دیر میں وہ جانے کہاں چھپ گیا تھا غائب ہو چکا تھا وہ مایوس ہو کر گاڑی کی طرف واپس آیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے قبرستان کی طرف چل دیا کمال رائے کا دل پہلے ہی قابو میں نہ تھا ماروی کی اچانک موت کی اطلاع اس کے لیے سوہانے روح ثابت ہو رہی تھی اس کے دل میں درد بڑھتا ہی جاتا تھا اسے اپنے باپ پر بڑا غصہ تھا آخر انہوں نے یہ بات کیوں چھپائی تھی اس میں کمال کا کیا فائدہ تھا یہ اس کی ماں کا خیال تھا ہو سکتا ہے اس کی ماں نے محض اس کی تسلی کے لیے ایسا کہہ دیا ہو وہ ماروی کی قبر پر جا کر رونا چاہتا تھا تاکہ اس کے بے قرار دل کو قرار ملے وہ جانے کون تھا اچانک سامنے آیا اور اچانک ہی غائب ہو گیا دیکھنے میں وہ پھیک منگا لگتا تھا لیکن اس نے پھیک تو نہ مانگی تھی وہ تو کچھ پرسرار بول بول کر چلا گیا تھا اس وقت وہ حویلی سے کہاں جانے کے لیے نکلا تھا یہ بات اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا اس کی ماں بھی نہیں پھر اس پھر اسرار شخص نے کیسے اندازہ لگا لیا اس نے خالی قبروں کا ذکر کیوں کیا سہرا کی بات زبان پر کیوں لایا آخر کون تھا وہ کیا چاہتا تھا وہ ابھی اسی طرح کی باتیں سوچ رہا تھا کہ اسے دور سے قبرستان کا گیٹ نظر آیا گیٹ بند تھا اس نے گیٹ بند دیکھتے ہی گاڑی کا ہارن بجانا شروع کر دیا اور گاڑی کی رفتار بھی کم کر لی قبرستان کا گورکن خیرو جو اس وقت ایک قبر کے گرد لگے پودوں میں پانی دے رہا تھا گاڑی کا ہان سن کر چونکا وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ ادھر آنے والی گاڑی مالک کی ہی ہو سکتی ہے یہ سوچ کر وہ فوراں گیٹ کی طرف بھاگا اور جلدی سے گیٹ کے دونوں پٹ کھول دیئے کمال رائے کو گیٹ کھلنے کا انتظار نہیں کرنا پڑا وہ گاڑی کو قبرستان میں لیتا چلا گیا پھر جب وہ گاڑی بند کر کے اترا تو خیرو ہاتھ باندے اس کے سامنے کھڑا تھا کمال رائے کو دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی تھی اس پر اندر ہی اندر لرزہ تاری ہو گیا تھا کمال رائے نے ایک نظر ہاتھ باندے کھڑے خیرو کی طرف دیکھا اور بہت نرم لہچے میں بولا خیرو مالکن کہاں ہیں وہ اس طرف مالک خیرو نے کپ کپ آتی آواز پر کابو پاتے ہوئے ایک کوشے کی طرف اشارہ کیا کمال رائے اس سمت بڑھنے لگا جس طرف خیرو نے اشارہ کیا تھا خیرو ہاتھ پاندے اور کرتن چکائے اس کے ساتھ ہو لیا قبروں کے لیے ایک غیر نمائی حصہ منتخب کیا گیا تھا وہ درختوں کی آڑ میں تھی دور سے دیکھنے میں نظر نہ آتی تھی قبریں پختہ ہو چکی تھی انہیں سفید پتھر سے بنایا گیا تھا قبروں کو دیکھ کر کمال رائے بے اختیار ہو گیا اس نے بے تابانہ ماروی اور اس کی بچی کی قبر کے گرد ایک چکر لگایا ضبط کا بند ٹوٹ چکا تھا وہ کوشش کے باوجود اپنے بہتے آنسوں کو نہ روک سکا وہ کچھ دیر یوں ہی خاموش کھڑا آنسو بہاتا رہا اس کی نظریں کبھی ماروی کی قبر کا تواف کرتیں کبھی اپنی بچی کی قبر کا آنسوں سے پھری آنکھیں کبھی تندلاتیں کبھی صاف دکھائی دینے لگتیں پھر کمال رائے نے رومال سے اپنے بہتے آنسوں پوچھ کر فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائے ابھی اس نے فاتحہ پڑھنا شروع ہی کی تھی کہ اچانک اس کی سماعت سے اس پر اسرار شخص کی آواز ٹکرانے لگی اس کے کہے ہوئے جملے بار بار سنائی دینے لگے اسے فاتحہ پڑھنی مشکل ہو گئی فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک دوسرا خیال تماغ میں آیا اس خیال پر اس نے فوراً عمل کرنے کی ٹھان لی اس نے ایک نظر خیرو پر ڈالی وہ ہاتھ باندے اور سر چکائے اس کے پیچھے کھڑا تھا کمال رائے کو ہٹتا دیکھ کر وہ فوراً ایک طرف ہو گیا کمال رائے اس کے نزدیک سے گزرتا ہوا بولا آؤ خیرو جی ملک وہ بہت سعادت مندی سے اس کے پیچھے ہو گیا راستے میں کمال رائے نے اس سے کوئی بات نہ کی وہ اتمنان سے گاڑی میں آ کر بیٹھا گاڑی سٹارٹ کی اور سامنے کھڑے خیرو کو اپنے نزدیک آنے گا اشارہ کیا وہ پھاگ کر کھڑکی کے سامنے آ گیا جی ملک حکم آؤ گاڑی میں بیٹھو کمال رائے نے نرم لہچے میں کہا جی ملک یہ کہہ کر خیرو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا وہ جیسے پتھر کا ہو گیا اس کا پتھر ہو جانا بجا تھا اس زمین پر آج تک کسی زمینوں کے مالک نے اپنے ملازم اور وہ بھی گورکن کو اپنی گاڑی میں بیٹھنے کی پیشکش نہ کی تھی یہ تو وہ لوگ تھے جو اللہ کی بنائی ہوئی زمینوں کے خود مالک بن بیٹھے تھے ان فرونوں سے کوئی ملازم کیسے توقع کر سکتا تھا وہ یہ توقع کر سکتا تھا کہ مالک اسے گاڑی کے نیچے کچل کر گزر سکتا ہے لیکن اسے یہ توقع ہرگز نہ ہو سکتی تھی کہ کوئی مالک اسے اپنی گاڑی میں ساتھ بیٹھنے کی پیشکش کرے خیرو آؤ میرے پاس وقت کم ہے کمال رائے بہت کمبیر لہجے میں بولا اچھا مالک وہ ڈرتے ڈرتے پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھنے لگا نہیں خیرو ادھر آؤ کمال رائے نے اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا اب خیرو کے لیے کوئی جائے مفر نہ تھی اب اسے یہ بھی شبہ نہ رہا تھا کہ اس نے غلط سنا ہے مالک اسے اپنے برابر بیٹھنے کے لیے کہہ رہا تھا اس کا حکم نہ ماننا بھی خود کو عذاب میں مبتلا کرنے کے مترادف تھا خیرو کا گھر بھی قبرستان میں تھا وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا اس نے اپنے کچھے مکان پر دور ہی سے نظر ماری وہ کچھا گھر دیکھتے ہی دیکھتے تندلا گیا جانیں کیا سوچ کر خیرو کی آنکھوں میں آنسو مرڈائے تھے اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اپنے کندے پر پڑے ہوئے انگوچے سے تیزی سے آنسو پہنچے اور پھر سکڑ سمٹ کر گاڑی میں بیٹھ گیا گاڑی ایک چٹکے سے آگے بڑھ گئی کمال رائے نے قبرستان سے نکل کر حویلی کی طرف جانے کی بجائے جنگل کا راستہ اختیار کیا خیرو کے ہونٹ سختی سے پیچے تھے اور اس کے دل پر سنہ تھاتاری تھا وہ آنے والے وقت کا سوچ کر خول رہا تھا گاڑی جب جنگل میں داخل ہوئی تو خیرو کو یقین ہو گیا کہ اب اس کا آخری وقت آپ پہنچا ہے اس نے کامتے ہوئے لہجے میں پوچھا مالک مجھ سے کوئی غلطی ہوگی نہیں خیرو آؤ ذرا جنگل کی سیر کریں یہ کہہ کر وہ گاڑی سے اتر آیا جی مالک وہ ڈرتا ڈرتا گاڑی سے اتر آیا خیرو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر میرا ریولور پڑا ہے ذرا وہ نکال کر مجھے دے دو جی مالک جب خیرو نے کامتے ہاتھوں سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا تو پیچھے سے کمال رائے کی آواز آئی رہنے دو خیرو اچھا مالک اس نے فوراں دروازہ بند کیا اور کمال رائے کے پیچھے ہو لیا جو جنگل کے اندر جا رہا تھا کچھ دور اندر جا کر وہ اکھنے درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا خیرو بھی اب اسے دیکھ کر رک گیا کمال رائے نے اس کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیا اور پھر اس کے دونوں کندوں پر ہاتھ رکھ کر تیرے سے بولا خیرو دیکھو مجھ سے چھوٹ نہ بولنا جو پوچھوں اس کا جواب بالکل سچ سچ بتا دینا اگر تم نے چھوٹ بولا تو یہ بات اچھی طرح جان لو کہ میں یہاں سے اکیلہ واپس جاؤں گا میرے اکیلے جانے کا مطلب تم اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے اگر تم نے سچ سچ کہہ دیا تو میری تمہاری اس ملاقات کا کسی کو کچھ نہ معلوم ہوگا یہاں تک کہ تیرے مالک کو بھی نہیں یہ میرا تم سے وعدہ ہے جی جی مالک پوچھیں آپ جو پوچھیں گے میں اس کا جواب بالکل سچ سچ دوں گا اس نے کامتے ہوئے کہا شاباش کمال رائے نے خوش ہو کر کہا خیرو کیا یہ دونوں قبریں تم نے کھو دی تھی نہیں مالک اس نے جواب دیا وہ حیران ہوا یہ کام تو تمہارا ہے یہ کام پھر کس نے کیا رولی نے خیرو نے آہستہ سے کہا قبروں میں جنازے کس نے اتارے کمال رائے عجیب سوال کر رہا تھا مجھے نہیں معلوم خیرو نے اس عجیب سوال کا جواب سکون سے دیا کیا تم نے جنازے بھی نہیں دیکھے نہیں مالک تم قبرستان میں موجود نہیں تھے آخر تم کہاں تھے مجھے رولی نے حکم دیا تھا کہ میں اپنے گھر جا کر سو جاؤں اور سورج نکلنے سے پہلے گھر سے نہ نکلوں خیرو جو کچھ تم کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو ہاں مالک خیرو نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائیں آو پھر میرے ساتھ اب باقی باتیں گاڑی میں بیٹھ کر کروں گا مالک میں نے اپنی زندگی دعو پر لگا کر سچ بول دیا ہے اگر بڑے مالک کو معلوم ہو گیا کہ میں نے آپ کو کچھ بتایا ہے تو وہ میرے بیوی بچوں کو بھی نہ چھوڑیں گے میں جانتا ہوں خیرو تو بھی فکر ہو جا تیری زندگی کا مہن ذمہ لیتا ہوں میرے جیتے جی کوئی تجھ کو تیری نگاہ سے نہ دیکھ سکے گا آ میرے ساتھ یہ کہہ کر وہ تیز تیز چلتا ہوا گاڑی کی طرف پڑھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے اس نے خیرو کو گاڑی میں آنے کا اشارہ کیا مالک آپ اجازت دیں تو میں پیچھے بیٹھ جاؤں خیرو نے التجاہ کی اچھا خیرو چل پیچھے بیٹھ جا خیرو جلدی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا مالک آپ کا ریوالور اسے وہیں پڑھا رہنے دو کمال رائے نے لاپروائی سے کہا اور جنگل سے نکلتے ہی گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی